موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام مشاہدے کی بات میں ہوں آپ کا مذبان سردار حیدر علی اس سے پہلے کہ میں دل گرفتا ہو کر موضوع کی طرف آؤں آپ سب سے وزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں آج کا موضوع انتہائی اہم اور حساس ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان میں بچوں سے ہونے والی جنسی دریندگی کے متعلق اور اگر والدین میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو ان سے غزارش ہے کہ ویڈیو پوری دیکھئے گا مہترم ناظرین سن 2018 میں پاکستان میں ٹوٹل 3832 بچوں کو جنسی دریندگی کا نشانہ بنایا گیا اب تازہ ترین رپورٹس کے مطابق کلر سجدہ میں دس سالہ بچی قرآن پڑھنے مدرسے گئی تو کاری انصر نامی شخص نے اس کے ساتھ نازیبہ جنسی حرکات شروع کر دی بچی کے شور مجانے بار لوگ جمع ہوئے اس کے والد کو بلائیا گیا جس نے پولیس میں رپورٹ درج کروائی اور کاری انصر کو گرفتار کر لیا گیا ایک اور خبر کے مطابق کراچی کے علاقے قرنگی میں ایک شخص نے دینی اور انگریزی تعلیم کے لیے مدرسہ بنا رکھا ہے اس مدرسے میں ایک زیر تعلیم چھ سالہ بچے کے والد نے پولیس میں رپورٹ کروائی ہے کہ جب چھٹی کے وقت تمام بچے کلاس سے چلے گئے تو استاد نے اس کے چھ سالہ لڑکے کو وہی روک لیا اور زبردستی سے زیادتی کی تیسری خبر کے مطابق سکھے کی کا ایک چودہ سالہ لڑکا جو حافظہ آباد سے تعلق رکھنے والے رشتے دار ڈرائیور کے ساتھ لاہور جارہ تھا خان کا ڈوگرا انٹرچینج کے قریب ٹریک ڈرائیور نے اس کے ساتھ زیادتی کر ڈالی یہ تینوں واقعات ایک ہی دن رپورٹ ہوئے قصور میں زینب مڈر کیس بھی آپ کے سامنے ہی ہے اس کے علاوہ ایسے ہزاروں واقعات جو روز رونما ہوتے ہیں لیکن رپورٹ نہیں ہو پاتی ہر واقعے میں آپ کو مندرجہ زیل باتیں مشترک ملیں گی کم سن بچہ یا بچی کاری مدرسہ زبردستی زیادتی بد فیلی دوسری طرف جب آپ ایسے واقعات کی روک تھام کا مطالبہ کریں تو آپ کو کومنٹس میں مندرجہ زیل باتیں مشترک ملیں گی علماء انبیاء کے وارث ہیں تم کافر ہو تم کادیانی ہو علماء ہمارے سر کے تاج ہیں تم بکواس کرتے ہو تم یہودی ایجنٹ ہو تم تو پکے ملحد لگتے ہو وغیرہ 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 یہ فیصلہ اب عام عوام نے کرنا ہے کہ انہوں نے اپنے کم سن بچے اس لیے بیدا کیے تھے کہ کوئی بیڑیا ان کی عزتوں سے کھیلے اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن خود نہیں پڑھا سکتے تو پہلے خود قرآن کی دالیم حاصل کریں اور پھر اپنے بچوں کو گھر میں رکھ کر مفوظ طریقے سے قرآن پڑھائیں مسوم بچوں کی عزت بیڑیوں کے حوالے کر کے قرآن پڑھا کر آپ اللہ کے سامنے سرخرو نہیں ہو سکتے اللہ آپ سے آپ کی اولاد کی عزت کی حفاظت کے حوالے سے سوال پوچھے گا اور آپ کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا اب آ جاتے ہیں پاکستان پینل کورڈ یعنی تازی رات پاکستان پر پاکستان پینل کورڈ یعنی تازی رات پاکستان میں ریپ کے حوالے سے مندرجہ زیل دفعات موجود ہے دفعہ تین سو پچھتر جس میں ریپ کو ڈفائن کیا گیا ہے اس کے مطابق اگر کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ مندرجہ زیل میں سے کسی ایک شرط کے تحت جنسی عمل کرے تو یہ ریپ کہلائے گا عورت کی مرضی کے خلاف عورت کی رضا مندی کے بغیر عورت کی رضا مندی کے ساتھ جب اسے موت کا خوف دلا کر رضا مند کیا گیا ہو شادی کا جانسہ دے کر یا جھوٹا نکاح پڑھا کر اگر لڑکی سولہ سال سے کم عمر ہے چاہے رضا مند بھی ہو پھر بھی اس کے ساتھ جنسی عمل ریپ کہلائے گا دفعہ 376 میں سزا بیان کی گئی ہے جو کہ حالات کے مطابق موت یا کم سے کم دس سال قید اور زیادہ سے زیادہ پچیس سال قید بیما جرمانہ اس سے اگلی شک 377 ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی مرد کسی بھی عورت مرد یا جانور سے غیر فطری عمل کرے تو اسے کم سے کم دو سال اور زیادہ سے زیادہ دس سال تک سزا دی جا سکتی ہے اس شک میں کہیں بھی ریپ یا زیادتی کا لفظ استعمال نہیں ہوا یعنی شک 377 کے مجرم کو زیادتی کے مجرم کے برابر سزا نہیں دی جا سکتی دوسری طرف شک 376 میں واضح طور پر اس مرد مجرم کا ذکر ہے جو عورت کے ساتھ ریپ کرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے آئین اور تازیرات میں کس طرح اس جرم کو تحفظ دیا گیا ہے یہ وہ 73 کا آئین ہے جس کا تذکرہ مختلف علماء اور سیاسی لیڈران بار بار کرتے ہیں جس کے تحفظ کا وہ دعویٰ کرتے ہیں اور اسی 73 کے آئین کے تحت آپ کسی بھی مدرسے کے بچے کے ساتھ زیادتی کرنے والے مولوی کو ریپ کا مجرم قرار نہیں دے سکتے محترم ناظرین اب آ جاتے ہیں اس شرمناک واقعے پر جو مانسیرہ میں رپورٹ ہوا مانسیرہ کے دس سالہ بچے سے ہونے والے گنونے سلوک کی ایف آئی آر درج کر لی گئی ایف آئی آر کے مطابق جرم کی نویت دس سالہ مصہوم بچے سے مسلسل کئی روز تک بدفیلی جرم کی مختصر روداد کاری شمسو دین نے بچے کو مدرسے کے ایک کمرے میں بلا کر زبردستی بدفیلی کی بچے نے شور مچایا تو کاری شمسو دین نے اپنے بھائی اور دوسرے لوگوں کو بلا کر بچے کو ڈنڈوں سے مارا پیٹا اور دھمکی دی کہ اگر اس نے موں کھولا تو مزید مار پڑے گی یہ عمل کئی روز تک جاری رہا مسلسل بدفیلی کے باعث ایک دن جب وہ بچہ نیم بے ہوش ہو گیا تو مدرسے کے کاری نے بچے کے سرپرست کو کال کر کے اس کی خرابی صحت کی اطلاع دی جس پر اسے ای ٹی ایچ ہسپٹل لائے گیا بچے کا ابتدائی معاینہ کرنے پر اس کی زیرین حصے پر تشدد اور بدفیلی کے نشانات ملے ڈاکٹرز کے مطابق یہ عمل کم سے کم سو مرتبہ کیا گیا جی ہاں ناظرین سو مرتبہ آپ نے بلکل ٹھیک سنا سو مرتبہ واقعہ پر علماء کا رد عمل لمبی خموشی واقعہ پر علماء کی ایک اور نسل کا ابتدائی رد عمل یہ واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں واقعہ پر علماء کی ایک اور نسل کا دوسرا رد عمل ملزم سرکاری سکول کا ٹیچر ہے اس لیے مولویوں پر الزام مت دو کاری شمسو دین کو جب حوالہ پولیس کیا گیا تو کچھ شرائط رکھی گئی جن کے مطابق اس پر دفعہ تین سو ستتر کے تحت چلان کاٹا جائے گا نہ کہ تین سو چھتر محترم ناظرین مشاہدے کی بات ہے کہ دفعہ تین سو ستتر کے مطابق کاری شمسو دین کو غیر فدری عمل کا ملزم قرار دیا جائے گا جس کی سزا دو سال اور دس ہزار روپے جرمانہ ہے یہ سزا جیل میں اچھے کنڈکٹ کے باعث کم بھی ہو سکتی ہے اور اس کی زمانت بھی ممکن ہے اول تو کاری شمسو دین کو جیل جانے ہی نہیں دیا جائے گا لیکن اگر وہ چلا بھی گیا تو دو سال بعد اسے تذکیہ نفس کے لیے مدارس کی تنظیم عمرے کی اداگی کے لیے اسے اپنے خرچے پر سعودیہ بیج دے گی وہاں سے خجورے اور زتون کھا کر کاری مصوف دوبارہ دوانائی بحال کرے گا اور واپس آ کر ایک مرتبہ پھر وہی حرکات شروع کر دے گا لیکن اس مرتبہ اس کی کوشش ہوگی کہ پکڑا نہ جائے کیونکہ بزرگوں نے اسے عمرے پر بیجتے وقت شاید یہی تاقید کی ہوگی مدرم ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام اس دعا کے ساتھ کہ اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سا خیار رکھئے گا اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سردار حیدر علی کو اجازت دیجئے گا اللہ نگے بات